ایبتلی آزمانا اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک گیا ہے لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے اس میں یہ قوت موجود ہے تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مسئیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی استعمائی طور پر بلاتا ہے اور ایک اس کا اور بھی ہے اہل ایمان پر اس طرح کے ابتلاع و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی صدا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی صدا سے محفوظ کر دے وہ ہے کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا یہاں کی صدا کیا ہے جھیل لی آپ نے وہ ہارا گیا ٹانگ ٹوٹ گئے چلیے تین مہینہ آپ مستر پر پڑے رہنا اور کیا ہوا کچھ نہیں لیکن یہ کیا آخرت کی صدا ملتی بہت عظیم ہو لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ گناہ جو بھی گناہ ہو گئے ہیں غلطیہ ہو گئی ہیں ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بنگا ہے مومن کے لیے حضور کی ایک حدیث ہے اس کا مطلب مجھے صدیات نہیں ہے یہ مومن کا بابلہ عجیب ہے اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس کے درجات بلد ہو جاتا ہے یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش جو اس نے یہاں کر لی ہے یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے پاک کر دیا جائے جیسے آپ کو معلوم ہے دھو بھی جو ہے کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے گرم پانی میں ڈالتا ہے اگر ڈالتا ہے تاکہ اس کا مل دکھ لے وہ یہ آگے پٹستا بھی ہے ذرا اس کو تاکہ وہ مل اچھی طرح چھٹ جائے اس سے اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے مل چھٹ جائیں دنیا میں اگر ہمارے گناہ دھل جائیں تو یہ بڑے نفع کا سودا ہے بڑے نفع کا سودا ہے بڑے نفع کا سودا ہے اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس ہو ہمیں تو بتایا یہ گیا ہے ہمیں تو بتایا یہ گیا ہے ہمیں تو بتایا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو در آنے کے اسی میں تمہارے لیے خیر ہے تمہیں نہیں پتا اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو در آنے کے اس میں تھی تمہارا شر ہے لیکن تمہیں نہیں مانو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا اس حوالے سے اے اللہ اس کو کہتے ہیں تفویز یہ سورہ تغابل کے دس میں یہ تمام مضامی تفصیل سے آتے ہیں یہ ایمان کے جو باطنی سوارات ہیں اس میں سب سے پہلے مقامے رضا ہے پھر تفویز تفوک کل ہے آپ محنت کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں نتیہ نہیں نکلا ایک نتیہ یہ نکلے ایک بیک بچے نے بہت محنت کیا دن رات کام کیا فیر ہوگیا اب سجمے سے کبر ٹوپ سکتی ہے اس کی لیکن نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں میرے لیے خیر پڑی اس لیے کہ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوگا ہمارے مادی وسائل سے کچھ نہیں ہوگا ہوگا اللہ کے عزن سے اللہ کی مرضی سے اللہ کی مشیط سے یہ ہمارے لیے خاص طور پر اس اعتبار سے بہت اہم نکتہ ہے ہم سب راہ حق کے مسافر ہیں اپنے اپنے بس پڑھتے محنت کر رہے ہیں وقت بھی صرف کر رہے ہیں مال بھی صرف کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں مشقت کر رہے ہیں لیکن فرض کیجئے جیسا کہ ہے پھر واقع فرض کیجئے وہ تو واقع سامنے کی بات ہے نتائی نکلتے نظر نہیں آ رہے ہیں قدم نہیں بڑھ رہے ہیں ہماری طرف لوگوں کا رجوع عام نہیں ہے ٹھیک ہے اس پر قطن بدل ہونے کی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیط میں ہوگا جب وہ چاہے گا تب ہوگا ہمارا کام یہ ہے کہ اپنا فرض ادا کیے چھنے گا بس اور نتیجے سے بالکل ذہن کو اپنے منقطع کر لیں ذہن کا کوئی تعلق آپ کے نتیجے کے ساتھ مر ہے یہ جب تک کیفیت ہماری نہیں ہوگی اب اس راہ پر استقامت اور مدام اس پر محنت اور جد و جہود کرنا جو ہے وہ ہمارے لئے ممکن دے رہے اس کے لئے میں اگر آپ کے سامنے رکھوں معاملہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے دس برس ہیں جب سے آپ کو آغاز ہوا ہے وہی کا اس کے بعد سے پہلے دس برس دن رات کی میند شدید مشتت یہاں تک کہ اللہ بھی روک رہا ہے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں لا اللہ کا باقی النفس کا اللہ یکورو مومنین کیا آپ اپنے آپ کو اس صدمے میں ہلاک کر لیں نہیں یہ مات نہیں لا رہے اس قدر صدمہ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے یہ نہیں ہے جب نتیجہ نہیں نکل رہا تو کام چھوڑ کے بیٹھ جائے نہیں مات اللہ ندیجہ نہ نکلے تو حضرت نور علیہ السلام کی عمر بھی اگر حضور کی ہوتی ساڑھے نو سو مرس بھی حضور دعوت دیتے تھے آپ کا کام تھا آپ کا فرض تھا حضرت نور علیہ السلام بھی تو آخر اللہ کے ایک بندے تھے اللہ کے رسول کے ساڑھے نو سو مرس تک دیتے تھے یہ تو ہم مانتے ہی نا اگر قرآن کے اندر نسی قطعی سریع الفاظ نہ ہوتے کہ ساڑھے نو سو مرس تک دیتے ورنہ یہ بات سمجھے بارہ تر ہے عام طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس طور میں ابھی عمر زیادہ تھی لوگ بارال جو میں نے ارس کیا تھا کہ دکھ جس سے انسان متاثر ہوتا ہے اس کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہماری ہمارے ارادہ اور اختیار سے باہر اللہ کی مشیعت سے اللہ کے ازن سے اللہ کی مرضی سے آتا ہے اس کے لیے ہمارا کام صرف برداشت ہے جو شہ بھی ہمیں برداشت کی صلاحیت اطاع کر دے وہی اس کا علاج ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مخار بہت تیز چڑھا ہوا ہے اس کی دوہ نہیں ہے اسپرین یا کوئی اور پیرا سٹیمول مخار کی شندت کو کم کر دے وہ کوئی علاج نہیں ہے علاج تو ہوگا اگر معلوم ہوگی کونسی جراسیم ہے کس کی وجہ سے ہے اس کا صحیح صحیح انٹیبائٹک کونسا ہے وہ علاج ہوگا یہ علاج نہیں ہے لیکن اس کی شدت کی کمی اور اس کے اندر جو احساس ہے جھیل جانے کا وہ انسان کے لئے آسا ہو جاتا یہی مضمون آیا ہے سورہ حدیر میں بھی میں نے ارز کیا تھا نا کہ یہ آفت سماوی بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہے زمین میں یعنی زلزلہ آ گیا فلٹ آ گیا طوفان آ گیا خاص تمہاری جان میں تمہیں بخار ہو گئے تمہیں ٹی وی رہ گئی تمہیں کوئی اور بیماری آ گئے تمہیں کینسر ہو گئے آفر ہوتا ہے دنیا میں انسانی زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں لیکن یہ چیزیں نہیں پڑھتی تم پر کوئی پڑھنے والی کوئی مسئیبت کوئی تکلیف نہ پوری زمین میں بڑے پیمانے پر نہ تمہاری جانوں میں انفرادی سطح پر مگر یہ کہ وہ تو ایک کتاب میں کتاب اللہ کے علم کی کتاب وہ ملک کتاب اس میں پہلے سے درج موجود ہے یہ الیٹ اپ نہیں ہو گیا یہ اچانک نہیں ہو گیا آپ اچانک سمجھتے ہیں کہ میں تو جا رہا تھا اچانک ٹرک نے آخر مجھے ڈھکا مار دیا اچانک کوئی شئے یہاں نہیں ہوتی اس کائنات میں پتہ تک نہیں ہلتا جاتا کہ اس نے رب نہ ہو اچانک کا کیا سوا ہے در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے علم کامل جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہوگا اس تقبل ماضی کل کا کل آنے واحد میں اللہ کے علم میں موجود ہے لہذا یہاں اچانک کچھ نہیں ہوتا جو بھی آیا ہے اللہ کے حق سے آیا اور یہ پہلے سے اللہ کے علم کے اندر موجود تھا لکھا ہوا تھا اللہ فی کتاب من قبل اندبراہا انہ ذالک علی اللہ یسیر کہ تمہیں تو مشکل نظر آئے گا لیکن اللہ پر راست آنے اللہ کا عیم کامل ما کانا ما یکون کو آوی ہے لیکی لا تاسو علامہ فاتکو تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ جائیں جاتی رہے چھن جائیں کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا کوئی دولت تھی کوئی پٹاکہ پڑ گیا کوئی اور مسئیمت ہے وہ آگئی کوئی عزیز فوت ہو گیا اکلوتا بیٹا تھا فوت ہو گیا بغرا بغرا ما فاتکو فات سے ہی فوتیدگی ہے نا جو شے بھی نکل جائے چلی جائے ہاتھ سے جاتی رہے چاہے وہ کوئی آپ کا عزیز تھا جو فوت ہو گیا تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا یا کوئی مال تھا جو آپ کے کمزے سے نکل گیا ڈاکہ پڑ گیا چوری ہو گئی نخصان ہو گیا کاروبار میں بہت بڑا اس پر افسوس نہ کیا تھا اگر افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ پر اعتماد نہیں یا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا کائنات میں تو ایک ہی کی مرضی چلتی ہے وہ ہے اللہ لہذا اگرچہ وہ کسی کے ذریعے سے تکلیف آپ کو پہنچی ہے کسی نے آپ کو پتھر مارا ہے وہ پتھر ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگتا لگ گیا ہے تو اللہ کی فیصلے سے لگا ہے اس کا بات بھی نہیں پتھر مار سکتا آپ کو اگر اللہ کا اذن نہ ہو لہذا آپ پتھر مارنے والے کو بھی مجھے نہیں سمجھ یہ ٹھیک ہے اسے بھی قساس لینے کا آپ کو حق ہے لیکن یہ جان لیجئے کہ جو آیا ہے پتھر وہ اذن رب سے آیا اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ کیفیت ہوگی تو غصہ اتنا نہیں ہوگا اس شخص پر جس نے یہ کام کیا بلکہ ہو سکتا آپ بھی مسکرہ کے رہ جائے جیسے کہ وہ میں واقعہ سناتا رہا ہوں اپنے دروس میں کہ ایک درویش مرنے ساتھ بھی جا رہا تھا جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو کسی سر نے پتھر اٹھا کر دے مارا اس کے سر پر لگے آکے اس نے پیشے پرنگ کر دے گا کس نے مارا وہ جانا مجھے کیا دیکھتے ہو جو رب کرے سو ہو یہ تو رب کے بات اس نے کہا مجھے تو یہ پتھر رب کے مارے ہی لگا ہے لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا بیچ میں کس کا مو کالا ہو گیا اپنے لیے کس نے ایک گناہ کمالیا اپنے لیے کس نے ایک مسیبت جو ہے وہ مولے لی وہ بیچ میں تم آگئے ہو پتھر اللہ کی طرف سے آیا ہے لیکن اس کا عذاب اس کا ومال تم پڑا جائے